نحمدہو و الوصلی علیہ رسول کریم اما بعد ساری تعریفوں کے لائک رب زلجلال ہے جو پوری کائنات کا اکینا خالق و مالک ہے جس کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ ہمسر اور نجیس کی کوئی مثال ہے اور کروڑا درود و سلام ہو اس پاک حسنی پر جس کو رب العالمین نے رحمت العالمین بکھنا کر بیجھے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں جیسے کہ خودر اللہ آج جمعہ کا دن ہے تو میرے عزیز دوستوں جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ لے ایک ایسا بڑا عجر رکھا ہے جس سے کافی دوست غافل ہیں بے خبر ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لیلت القدر جس میں تقریباً اسی سال ہزار مہینوں کے برابر عجر ہے تو اس کا احتمام تمام دوست تمام بہترین لنگونے سے کرتے ہیں اور اس میں بڑی محنت دکھاتے ہیں الحمدللہ وہ بھی اچھی بات ہے لیکن جمعہ کے نماز کہلی اگر کوئی سویرے سویرے غسل کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کر سویرے مسجد میں آئے اور بغیر کسی حرکت کے یا کسی غلو کے لغو کے اور وہ جمعہ کا خطبہ غور اور فکر سے سنے اور جمعہ کی نماز پڑھیں تو اس ایک گھنٹے کے عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کے ایک قدم پر ایک سال کے رات کی عبادت یعنی تحجد کے تحجد کا عجر دیتا ہے اور ایک سال کے روزوں کا سواب دیتا ہے ابھی آپ غور کریں کہ لیلت القدر میں تو اسی سال ہے لیکن یہاں پر صرف اسی قدم پر آپ کو اسی سال کے عجر ملیں گے اور اگر آپ کے جو آپ کا جو گھر ہے وہ ہزار قدم پر ہو تو ہزار سالوں کی آپ کو عبادت کا سواب ملے گا عجر ملے گا تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن پر احتمام کریں کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سب سے آخر میں آتے ہیں اور صرف ایک گھنٹے کے سستی کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عجر سے محروم ہوتے ہیں تو جمعہ کے دن نماز کی پابندی کریں صویرے آئیں اور پورے احتمام کے ساتھ آئیں خطبہ اور فکر سے سنیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دھیرے دھیروں انام کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ